ایک طرف تو روسی صدر پیوٹن یوکرین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کر دیں گے اگر ان کے مطالبات مال لیے جائیں یعنی یوکرین نیٹو میں نہ جانے کا معاہدہ کر لے تو دوسری طرف یوکرین کے صدر زلینسکی اپنی فوج اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حمد نہ ہاریں اور ڈٹے رہیں مگر ابھی تک اس جنگ کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا ہے مگر اس جنگ میں اب تک دس ایسی ہوفناک پیش رفت ہوئی ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تو آئین پھر بات کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں نارش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں امریکہ اور باقی مغربی ممالک نے روس پر بہت زیادہ اقتصادی پبندیاں لگا دی ہیں اور اس کے علاوہ روسی بلینئرز کے اساسے دنیا بھر میں منجمت کر دیے گئے ہیں پوٹرن نے اپنی فوج کو نیوکلئر ہتھیار سپیشل الیٹ پر رکھنے کا کہہ دیا ہے اب یہ کافی بھیانک پیش رفت ہے ان کا استعمال تو مشکل ہے مگر جیسے یوکرین پر حملہ اگینسٹ آل آرز ہو گیا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ روس جہری ہتھیار استعمال کر لے اس کی بنیادی وجہ مغرب کی طرف سے بار بار ملنے والی حملے کی دھمکیاں ہیں پوپ فرانسس روسی سفارت خانے گئے اور انہیں جنگ بندی کی ترخواست کی انہوں نے کہا کہ عوام یا تو مر رہی ہیں یا اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہے یوکرین کے کیتھولک آلہ قیادت سے بھی وہ ملے اور اپنے ساتھ کا یقین دلائے اب یہ واقعی میں ایک حیران کن اور ایک بڑا قدم ہے کیا یہ قدم اس وقت نہیں اٹھانا چاہیے تھا جب امریکہ اور نیٹو ممالک افغانستان، عراق، لیبیا اور شام پر حملہ کر رہے تھے یہ ایک بڑا سوال ہے یوکرین نے جنگ کے چوتھے روز ہی روس پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ درج کروا دیا تھا یہ قوام متحدہ کا ہی ایک ادارہ ہے جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق فیصلے کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کی آلہ قیادت پر کیا وار کرائم ثابت ہو سکتے ہیں کافی اقتصادی پبندیوں کے بعد یورپی یونین نے اپنی ائر سپیس روسی تیاروں کے لیے بند کر دی ہیں اور روس سے کسی بھی طرح کا ہوائی رابطہ بند کر دیا گیا ہے اس سے روس کی تمام ائر لائنز کو معاشی نقصان ہو رہا ہے اب یہ کترے دن تک چاری رہے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا روسی روبل کو بھاری مار پڑ رہی ہے امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے لگے سینکشن کی وجہ سے روسی سٹاک ایکسچینج بھی کولیپس کر گئی اور روس کے بڑے بینکوں کے ازاسے بھی دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ دھڑا دھڑ رکوم نکلواتے جا رہے ہیں معاشیات کے ماہرین روسی ایکانومی کی تنظلی کی پیشنگوئی کر رہی ہیں چرنوبل ریڈییشن یہ ایک بہت ہی بھیانک فیکٹ ہے اب جبکہ چرنوبل روس کے قبضے میں ہے یوکرین کے نیوکلیر ریگولیٹری ایجنسی نے کہا ہے کہ ہائر لیولز آف ریڈییشن کی ریپورٹ ملی ہیں وہ بھی ڈی کمیشنڈ نیوکلیر پلانٹس ہے اس کی وجہ وہاں کی زمین پر بھاری اسکری گاڑیوں کی نکلو حرکت ہے تابکاری ذرات ہوا میں پھیلنے کے شواہد بھی ملے ہیں اور یہ واقعی میں ایک لمائے فکریہ ہے لوگ سوچ رہے ہیں روس اس پلانٹ کو اب کیسے استعمال کرے گا یہ ویڈیو بہت فائرل ہوا تھا کہ ایک چلتی گاڑی کے اوپر سے روسی ٹینک گزر گیا گو کہ ڈرائیور تو بچ گیا تھا مگر روسی فوج کے اس قسم کے اقدامات سے یوکرینی عوام میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی روسی صدر پیوٹن اور اقوام عالم کی سوچ کے برقس یوکرینی صدر سیلنسکی نے جو بہادری اور حمد دکھائی بجائب جان بچا کر بھاگنے کے انہوں نے اپنے ملک میں رہنے اور روس کے خلاف ریٹیلیٹ کرنے کو ترجیح دی اس سے ان کا سیاسی قد بہت انچا ہوا اور عوام میں ان کی مقبولیت بڑی مغرب نے روس پر بھاری پابنیاں لگائیں اور نیٹو کا میمبر نہ ہونے کے باوجود نیٹو ممالک نے یوکرین کو اسلح دیا روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اب یہ لاشٹ فیکٹ بھی بہت دردناک ہیں یوکرینی عوام بڑی تعداد میں اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جنگ رکتی نظر نہیں آ رہی پولینڈ، ہنگری، سلواکیا، رومینیا اور اس کے علاوہ نون یورپی ممالک میں بھی لوگ بڑی تعداد میں نکل مکانی کر رہے ہیں اب تک کے عداد و شمار کے مطابق دس لاکھ سے زیادہ لوگ یوکرین چھوڑ چکے ہیں زیادہ تر خاندان بھی ایک دوسرے سے بچڑ گئے ہیں اور یہ کافی بھائیانک ہے دوستو یہ تو ایک مختصر ویڈیو تھا مگر اصل حقائق اس سے بھی زیادہ بھائیانک ہیں یا آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں مگر اس پر آپ کی کہہ رہا ہے اپنی رائے کا احزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں